پائے گئے ہیں اور جیسا آپ جانتے ہیں اس کا سنکرمون جو ہے بہت جلدی ہوتا ہے اور کانٹیکٹ سے ہوتا ہے اس لیے یہ سمبھانا بنی ہوئی تھی کہ اگر لوگ آوگمن مہا کریں گے اس چھتر میں تو وہ پھیلنے کا اندیشہ پیدا ہو گیا تھا اس لیے یہ تیہ کیا گیا کہ وہاں پر کمپلیٹ لوگ ڈاؤن اس طرح کا کیا جائے کہ نہ وہاں کوئی جائے اور نہ وہاں سے کوئی باہر آئے اور جو بھی لوگوں کی آوشرتہ ہیں ان کو ڈور سٹپ پہ پہ پہنچایا جائے تو یہ کاراں ہے کہ اس میں ہم لوگوں کو پندرہ جنپلوں کو چندت کرنا پڑا وشیش روپ سے ان کے کچھ چھتروں کو یہاں پر ہم کو انہینزڈ لوگ ڈاؤن کرنا پڑا سر پہلے بھی لوگ ڈاؤن تھا اب پھر سے لوگ ڈاؤن نے جسا کی کہا جا رہا کچھ ایئے تو یہ کیوں کرنا پڑا ہے اس کا چاہرہ دیکھیں یہ برابر جیسے ایسے ٹیسٹ کی رپورٹ آ رہی ہیں یہ پایا جا رہا ہے کہ مہاں پر سنٹرومان ایک وقت سے دوسرے وقت کو ہو رہا ہے کچھ ایسے درشتان پرکاش میں آئے ہیں کہ پریوار کے لوگوں کو ہو گیا یا ایک کسی جگہ پر جانے پر جتنے لوگ ان کے ساتھ ٹراول کیے ان سے سپریڈ ہو گیا تو اس لیے بہت ضروری ہو گیا کہ ان چھتروں پر وشیش دھیان دیا جائے تاکہ وہاں پر آگامن آگامن بالکل نہ ہو اس لیے یہ کرنا پڑا اور کیا قدم اٹھائے جا رہے ہیں آپ کی طرف کے دیکھیں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جہاں پر کمپلیٹ آگامن روک دیا گیا ہے وہاں سب سے بڑی سمسیہ پیدا ہوتی ہے لوگوں کے لیے اس تھانی لوگوں کے لیے تو اس کا پربند یہ اٹھایا گیا ہے پربند یہ کیا گیا ہے کہ جو سپلائیز ہیں ہماری وہ سپلائیز وہاں لوگوں کو دور سٹپ پر ملیں یہ ایک پہلی چیز یہ ہے تو جو سبجی ہے دودھ ہے اس سب کی ورستہ کی جا رہی ہے کہ لوگوں کو باہر نہ نکل کر کے آنا پڑے اور ان کو گھر پہ ہی یہ سویدہ دی جائے دوسری چیز کہ وہاں وہاں اور باہر کے لوگوں کا آگامن نرد کر دیا جائے تاکہ باہر سے کوئی انفیکشن نہ اس ایریا میں آنے پائے اور یہی چیز لاغو ہو رہی ہے وہاں سے باہر جانے والوں کے لیے کہ اگر بائدہ وے وہاں پہ سنکرمل پھیلا ہوا ہے اور وہ باہر جا رہے ہیں تو باہر کے چھتروں میں بھی سنکرمل کا ڈر پیدا ہو گیا اس لئے اس کو وہاں پر ٹوکنے کا یک یہ پریاس کیا گیا اور اس پر نگرانی رکھنے کے لیے وہاں پر انٹنسیو پیٹرولنگ اور پولیس کی ویوازتہ کی گئی ہے تاکہ کوئی باہر نہ نکلے اور کسی بھی طرح سے سنکرمل کو ہر دشاہ میں روکا جا سکے سینٹیشن کی کاروائی کے لیے وہاں پر فائر ٹینڈرز کو لگایا گیا ہے جو وہاں برابر دھولائی کرتے رہیں گے سوڈیوم ہیڈرو کلورائیڈ کے لیکوڈ سے تاکہ کسی طرح سے کوئی انفیکشن کا اسکوپ وہاں نہ رہ جائے لوگوں میں اس کے علیے کے کس طرح کا ساتھ دے رہے ہیں دیکھیں سب ہی لوگوں کا سپورٹ ہم کو اس میں ملتا رہا ہے بہت تھوڑے معاملے ایسے آتے ہیں جس میں لوگ بتانے کے بعد بھی بہار آتے ہیں ان کے خلاف ہم ویدک پرائیدھان ہیں ہمارے پاس اس کے تحت کاروائی کر رہے ہیں ہر دن چالان کیے جا رہے ہیں لوگوں کے گاڑیوں کے جو وہاں آ جاتے ہیں ہر دن لوگوں کے خلاف مقدمے ایک سو اٹھاسی آئی پی سی کے تحت درج کیے جا رہے ہیں لیکن بائی ان لارج ہمارا اپنا امپریشن یہ ہے کہ لوگ سوائم کو آپریٹ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ اور خود اپنے کو روک رہے ہیں باہر آنے میں یا سوشل ڈسٹنسنگ نوم کو اپنے آپ فالو کر رہے ہیں اس میں ہم کو ان کو بتانے کی ہی بات ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ رزسٹ کر رہے ہیں اس کو دیکھیں اپیل برابر کی جا رہی ہیں پولیس کی گاڑیاں اور پرشاشن کی گاڑیاں جو ان چھتروں میں برابر پیٹرولنگ کر رہی ہیں سگھن پیٹرولنگ کر رہی ہیں ان میں سب میں دھونی وستارک کی انتر لگے ہوئے ہیں یعنی لاؤڈ سپیکر پہ برابر گوشنا کی جا رہی ہے کیوں ان کو لوگ ڈاؤن میں اس طرح رکھا جا رہا ہے اور اس کا کیا پرپس ہے اور ان کا صحیح مانگا جا رہا ہے تو اس کے بارے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے ان کو برابر سوچت کیا جا رہا ہے اور ویوستہیں کرائی جا رہی ہیں ان کے لیے تو یہ جلورت کی جو چیزیں کھانے پینے یا دوائی کی اس کی ویوستہ پولیس کر رہی ہے یا کچھ تحیم نمبر پر گاڑیاں ہیں جو جا رہی ہیں چھتروں میں اور لوگوں کو باٹ رہی ہیں بھوجن سامگری اور انعے آوشک سامگری دوائی ہیں اتیادی وہ ویوستہ یا تھاوت ہے وہی ویوستہ یہاں پر بھی رہے گی ٹھیک ہے ایسی عوستی کو اس وقت آپ سن رہے تھے اور ایسی عوستی وستار سے جانکاری دے رہے تھے کہ لوگ ڈاؤن کا ہم سختی کے ساتھ پالن کرا رہے ہیں انہوں نے یہ بھی جانکاری دی کہ لوگ ڈاؤن توڑنے والوں پر سخت کارروائی کی جا رہی ہے اور اگر کسی نے کوشش کی تو یہ کارروائی کی جائے گی ہر دن ایسے لوگوں کے چالان کیے جا رہے ہیں جن ہات سپوٹ کو سیل کیا گیا ہے وہاں پر اترکت سختی برتی جا رہی ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ذمہ داری وہاں پر بڑھ رہی ہے کیونکہ سامان کی سپلائی کرنا یہ بھی پرشاسن نے اپنے ہاتھ میں لیا ہے جہاں جہاں سپوٹ سیل کیے ہیں تو سامان بھی وہاں پر سپلائی کیا جا رہا ہے ابھی کسی طرح کی کوئی دکت نہیں ہے یہ ڈی چی پی نے کہا ہے اور رکھ کرتے ہیں